ہم نے چند ماہ پہلے سٹریس مینجمنٹ کا ایک کورس کروایا تھا اس میں انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے سٹریس کو مینج کیسے کر سکتے ہیں یہ جو ابھی آپ ویڈیو ملاحظہ کریں گے یہ ہمارے اس کورس کا حصہ ہے آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ پورا کورس حاصل کرنا چاہیں تو آپ یہ جو نمبرز آپ کے پاس آ رہے ہیں ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ پورا کورس بھی حاصل کر سکتے ہیں سٹریس مینجمنٹ جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ یقین کریں کہ لوگ ایڈ سے اتنے نہیں مرتے لوگ ڈائیبٹی سے اتنے نہیں مرتے لوگ ہارڈ اٹیک کی وجہ سے اتنے نہیں مرتے لوگ ایکسیڈنٹ میں اتنے نہیں مرتے جتنے سٹریس سے مرتے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سٹریس is the mother of all diseases کہ یہ وہ ماہ ہے جس سے ساری بیماریہ جنم لیتے ہیں آپ اشتعال میں آ جاتے ہیں آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو کس سے آتا ہے سٹریس سے آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس سے ہوتے ہیں سٹریس سے آپ گاڑی کسی کو دے مارتے ہیں کیوں سٹریس سے یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا موٹیو یا اس کے پیچھے صرف ایک ہارمون ہے صرف ایک ہی کیفیت ہے اور اس کیفیت کو کہتے ہیں سٹریس لہذا اگر آپ سٹریس کو منیج کر لیں یقین کریں یہ دنیا یہ زندگی جنت ہو جائے یعنی اگر ہمارے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے کوئی دیوار ہے تو اس دیوار کو ہم سٹریس کہہ سکیں اس کا نام ہی سٹریس ہے کیونکہ سٹریس ہے تو ہمیں خوشی نظر نہیں آسکتے ہمیں اچھی چیز نظر نہیں آسکتے ہمیں صرف برا برا ہی نظر آسکتا ہے یہ وہ اینک ہے کہ جسے جب ہم لگا لیتے ہیں تو دنیا میں ہر چیز سرخ نظر آتی کیونکہ اینکی سرخ ہے تو سٹریس ایک ایسی چیز ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ جو عید ہوتی ہے اس کی خوشی سب سے زیادہ بچوں کو کیوں ہوتی ہے یا جو بچے چھوٹی چیز مثل چھوٹی سی آئسکریم لے کے کیوں خوش ہو جاتا ہے یا وہ دس پندرہ بیس روپے کا غبارہ لے کے کتنے خوش ہوتے ہیں بچے یا وہ چھنچنے ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا ٹک 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 کی آواز آتی ہے یا وہ ایسے ایسے چلاتے ہیں چھنچنے تو یہ معمولی سے چھنچنے لے کے بچے کیوں خوش ہو جاتا ہے یا یہ توتہ پال کے یا بلی پال کے یا چھوٹا تک کتے کا بچہ رکھ کے یہ کیوں خوش ہو جاتا ہے اور ہم اس کے مقابلے میں خوش کیوں نہیں ہوتے یعنی کوئی عید ہمیں خوشی نہیں دیتی کوئی چھوٹی ہمیں خوشی نہیں دیتی کوئی ویکیشن ہمیں خوشی نہیں دیتی کچھ بہت بڑے انام حاصل کر لینا کوئی بڑا ایوارڈ حاصل کرنا وہ ہمیں خوشی نہیں دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے نئے کپڑے نئے چوتے ہم سب کے لیے روٹین ہوتے ہیں ہمیں وہ خوشی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر ایکسائٹمنٹ ہوتے اور یاد رکھیں کہ ایکسائٹمنٹ وہ ایموشن ہے وہ جذبہ ہے جس سے خوشی جنم لیتی ہے یعنی اگر آپ ایکسائٹڈ ہیں تو دیفنیلی آپ خوشی تک پہنچ جائیں اور اگر آپ میں ایکسائٹمنٹ کم ہے تو پھر آپ خوشی تک نہیں پہنچ سکتے پھر آپ خوشی کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ وہ ایک چیز ایسی چیز ہے جو آپ کو خوشی کی طرف لے کے جاتی ہے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایکسائٹمنٹ ایک راستہ ہے اگر آپ نے اس کے اوپر قدم رکھا ہوا ہے اگر آپ اس پہ چل رہے ہیں تو انڈ پہ خوشی ہے اور اگر آپ اس راستے پہ نہیں ہیں تو آپ کے پاس کتنی زیادہ کامیابیاں کیوں نہ ہو آپ کتنے بڑے مارکے کیوں نہ سر کر لیں کوئی بہت بڑا بھی تیر کیوں نہ چلا لیں آپ خوش نہیں ہو سکتے اور یاد رکھئے گا کہ سٹریس جو ہوتا ہے اس کا سب سے جو برا افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوشی ختم کر دیتا یہ آپ کی خوشی اڑا دیتا ہے یہ وہ تیزاب ہوتا ہے کہ جو ہر قسم کا رنگ جو اس کو ڈیزال کر دیتا اسے ہوا میں اڑا دیتا ہے تو آپ نے اگر زندگی گزارنی اچھی گزارنی ہے تو آپ صرف ایک ایموشن کریئٹ کر لیں تو آپ کا سٹریس ختم ہو جائے گا اور وہ ایموشن ایکسائٹمنٹ کہ آپ نے صرف ایکسائٹمنٹ بڑھا لے اب سوال پھر وہ یہ ہے کہ سٹریس کیا ہوتا ہے سٹریس ایک ایموشن ہوتا ہے ایک ایسا ایموشن ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوپلیسنس کریئٹ کر دیتا ہے یعنی آپ اپنے آپ کو ناومید محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے نہ آپ کا باپ آپ کا ہے نہ مبالدہ آپ کی ہے نہ بہن بھائی آپ کے ہیں نہ دوست آپ کے ہیں نہ آپ کا باس ہے نہ آپ کا سوالی نیٹر آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں اب اگر سٹریس ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا ہمیں ہمیں ہیپی نیس فیل ہوگی ہمیں خوشی محسوس ہوگی اور اگر ہمیں خوشی کا الیموشن ہمارے در بڑھ جائے گا تو پھر نہ ہم بیمار ہوں گے نہ ہم ڈپریس ہوں گے نہ ہم مایوس ہوں گے نہ ہم خودکشی کریں گے نہ ہم غلط فیصلے کریں گے ہم ہمیشہ ٹھیک فیصلے کریں تو ان سب کے اندر جو ایشو ہے وہ سٹریس کا ہے کہ ایک ایسی فیلنگ کریئٹ ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اس کے بعد جتنے بھی فیصلے کیا جاتے ہیں غلط ہوتے ہیں جو بھی وہ سوچتا ہے وہ غلط ہوتا ہے کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ دماغ کے اندر آنییں چلنے شروع ہوگئیں موسیقی